Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri پوری طور پر لیکن اس کی ایک مثال میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک صاحب کشف تھے ان کا ایک مرتبہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں موتی بکھرے ہوئے ہیں اور مردے قبروں سے باہر نکلے ہیں اور ان بکھرے ہوئے موتیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں لیکن ایک مردہ قبر سے نکل کر اپنی قبر پر ٹیک لگائے بیٹھا ہے وہ ان موتیوں کو اکٹھا نہیں کرتا دنہوں نے اس سے جا کر پوچھا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے تم آرام سے بیٹھے ہو اور یہ سارے جو ہیں یہ موتیاں اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو وہ شخص بولا کہ ان سب مردوں کو ان کے عزیزوں نے ان کے جاننے والوں نے سواب پہنچایا ہے وہ ان موتیوں کی صورت میں ان تک پہنچا ہے یہ اکٹھا کر رہے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اگر ایسی ہی بات ہے تو تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو اس نے کہا مجھے حاجت نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے ان اکٹھا کرنے کی میں نے اپنے بیٹے کو قرآن شریف حفظ کرا دیا تھا وہ ایک قرآن روزانہ پڑھ کر مجھے سواب پہنچاتا ہے تو میں ان کے سواب میں کیوں شریک ہوں مجھے کیا ضرورت ہے تو ان صاحب نے پوچھا کہ بھائی تمہارا بیٹا کون ہے اور کرتا کیا ہے کہنے لگا میرا بیٹا حلوہ بیچتا ہے اور یہ اس کا نام ہے اور فلان بازار میں بیچتا ہے تو کہتے ہیں کہ صبح کو میں اس بازار میں گیا اور دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ حلوہ بیچ رہا ہے اور ہونٹ اس کے برابر ہل رہے ہیں انہوں نے اس جوان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں اس نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کرایا تھا میں ایک قرآن روزانہ پڑھ کر ان کو عیسال کرتا چند روز بعد وہ اس کی قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ مردے پھر موتی چن رہے ہیں اور اس دفعہ وہ شخص بھی موتی چن رہا ہے جو پہلے قبر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے آج تم بھی موتی چن رہے ہو اس دن تو نہیں چنتے تھے کہا اس وقت میرا بیٹا زندہ تھا وہ روز مجھے قرآن کریم عیسال کر دیا کرتا تھا اب اس کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ ثواب پہنچانے والا رہا رہیں تو اس لیے اب میں بھی موتی چن رہا ہوں تو وہ برگ جو ہے وہ صبح صبح بازار پہنچے اور اس کے ٹھکانے پر پہنچے لیکن اسے نہ پایا تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر ایک شخص حلوہ بیچا کرتا تھا وہ کہا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی اس کا تو انتقال ہو گیا ہے